السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خریت سے ہوں گے ہم برس کیچن ویڈ بیوچو جپس میں خوش آمدید آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہیں آج بہت مزیدار ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں بنا رہی ہوں لیمون اور ہری مرچوں کا اچار جو جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتا ہے کھانے میں بہت مزیدار اور بنانے میں لیس تن 5 منٹس لگتے ہیں تو آئیے انگریڈیٹس کی طرف چلتے ہیں لیمون اور ہری مرچوں کے اچار کے لیے میں نے لیے لیمن چار سے پانچ عدد ان کا میں نے رس نکال لینا ہے ہری مرچے لیے دیکھیں اس طرح سے بڑے سائز میں آپ لے لیں ہری مرچے لینی ہے ان کو میں نے باری کاٹ لینا ہے مسالوں میں جائے گا کالا نمک ہے ایک چمچ سفید نمک آدھا چمچ زیرہ آدھا چمچ لال میرچ آدھا چمچ اپنے ٹیسٹ کے اطابق آپ بڑھا بھی سکتے ہیں نمک میرچوں کی مقدار سونف لیے میں نے کرش ہوئے میں لینے ہیں تقریباً دو چمچ ٹھیک ہے اور یہ جو ہم آچار بنائیں گے یہ ویٹامین سی اس میں پایا جاتا ہے ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور جو ہے بہت جلدی تیار ہوتا ہے اور جو ہے کھانے میں نہایتی مزے دار ہے تو چلیں چلتے ہیں آچار بنانے یہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے ہری مرچوں کو اس طرح سے کاٹ لیا ٹھیک ہے اس طرح سے کاٹ لیا اور لیمن کا میں نے اس طرح سے رس نکال لیا اب کیا کروں گی میں کہ یہ جو مسالیں ہیں یہ دیکھیں یہ جائیں گے ہری مرچوں میں اس طرح سے اور یہ دیکھیں یہ گیا لیمن کا رس اب اسے اچار کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اس اچار کی یہ خوبی ہے کہ اسے آپ کو دھوپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے فوراں بنا کر یوز کر سکتے ہیں اور فریج میں اگر آپ رکھیں تو آٹھ سے دس دن رکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں اسے پوریوں کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ چاولوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے بہت مزے دار لگتا ہے اور جو ہے وہ اس اچار کو اگر آپ آج کھائیں گے یہ مزے کا ہوگا کل کھائیں گے اس سے بھی مزے کا اس سے زیادہ مزے میں ہوگا پھر آپ اس کو کچھ دنوں کے بعد کھائیں گے جیسے آٹھ دس دن میں آپ اسے ایک ایک دن کے بعد یوز کریں گے تو یہ جتنے دن رکھا جائے گا یہ اتنا ہی تیسٹی ہوتا جائے گا اور دیکھیں جھٹ پٹ سے یہ ریسپی تیار ہوگی بلکل بھی ہمارا ٹائم اس پہ نہیں لگا اور کھانے میں نہایت ہی مزے دار اور اچار کے لیے ہمیں یہ ویٹ بھی نہیں کرنا کہ ہم نے اس کو دھوگ میں رکھنا ہے ہم نے انتظار کرنا ہے یہ یوز کریں آٹھ سے دس دن پریج میں رکھ کے اس کے بعد جب ہتم ہو جائے تو پھر بنا لیں یقیناً آپ کو پسند آئے گی ٹرائی ضرور کیجئے گا تو یہ دیکھیں جھٹ پٹ بن جانے والا لیمون اور مرچوں کا اچار بن کر تیار ہو چکا ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ بھی اور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ رسپی کیسی لگی ہے چھٹے اور جھٹ پٹ بن جانے والی رسپی ہے کسی ٹائم پہ اگر آپ جو ہے وہ کھانا نہیں بنا ہانڈی نہیں بنی ری تو آپ اس کو روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ پولیوں کے ساتھ سب کر سکتے ہیں اور بہت مزے گار ہے اور اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعوی میں یاد رکھے گا اگلی رسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ